بجلی مہنگی اضافی بوجھ پڑے گا سینٹ انتخابات کا محال سینٹ کی تیس خالی نشستوں پر انتخابات آج ہوں گے اٹھارہ نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب تین نشستوں پر انسٹھ امیدوار مدے مقابل الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام تیاریاں مکمل پنجاب اسمبلی کا ایوان پالنگ سٹیشن قرار سبح نو بجے سے شام چار بجے تک پالنگ ہوگی سبحی الیکشن کمیشنر اجاز چوہان ریٹرننگ افیسر کے فرائز انجاب دیں گے پنجاب میں خواتین اور ٹیکنو کریڈز کی دو دو خجب کے ایک اقلیتی نشست کے لیے ووٹنگ ہوگی کوئی علاقہ ترقی سے محروم نہیں ہوگا ہمارا عظم پورے پنجاب کی ترقی ہے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے وزیراعلم مریم نواز کی زیر ستانت پارلیمانی پارٹی کا جلاس مسلم اگنون پیپلز پارٹی مسلم اکاف اور دیگر ارکان اسمبلی کی شرکت پیپلز پارٹی کی طرف سے خاتون امید بار کو خیر سکالی کی طور پر دست پردار ہونے کو سرہا گیا میک میں سے ہاتھ میں بھی تیس کروڑ روپے کا غون افتدائی انکوانی میں ڈیپٹی کنٹرولر ٹوریس سرویسز حافظ غزنفر پر کرپشن ثابت ڈی ٹی ایس میں سامان کی خریداری میں کرپشن کے الزامات لگائے گئے ڈیپارٹمنٹ آف ٹوریس سرویسز کے مختلف شعبوں کا اوڈٹ کروایا گیا تھا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں تین آرڈیننس کی توسی پنجاب سیول سرونس کی ترمیمی آرڈیننس دوہزار تیس میں توسی کرتی گئی اجلاس کتوران پولیس آرڈر ترمیمی آرڈیننس دوہزار تیس کی بھی توسی کرتی گئی پنجاب ایکریکلچر مارکیٹنگ ریگولیرٹی آتھورٹی ترمیمی آرڈیننس دوہزار تیس کی توسی کر دی پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر موئی نہ مدت کے لیے ملتویر واسا انتظامے کی مبینہ کوتاہی اور غفلت کا ایک اور سکینڈل کرونوں کی غیر ملکی آمنت پر ضائع کی جانے کا انکشاف واسا کو کرونا وبا کے دوران ورلڈ بینک اور یونیس اپ کے جانب سے دیا گیا سمان سکراب بن گیا واسا تفاتر میں ہاتھ دھونے کے لیے لگے بیسن نکارہ اور ٹوٹیاں ان کی ٹوٹیاں تک غائب ہو گئی ایم ڈی واسا خفران احمد نے معاملے پر متعلقہ ڈائریکٹر سے رپورٹ طلب کر لی اور نومی جماعت کے امتحان میں نکلوں مافیا پاس انتظام یا فیل شاپوں کے باوجود امتحانی سینٹر میں نکل کا سلسلہ نہ رکھ سکا باغوان فورا ہائی سکول میں سکول ایڈوکیشن ٹیم کا چھاپا نگران عملہ نکل میں ملویز پائے گا سپریٹنڈن سمیت عملے کے چار افراد گرفتار دو جیلیوں میں ادوار بھی پکڑے گئے